آج ہم موجود ہیں پاکستانی موڈل نادیا حسین کے گھر پر ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ اپنی گھرے لو ملازمہ پر غصہ کر رہی تھی اس حوالے سے حقیقت جانیں گے کہ کیا ہے اور نادیا حسین کا لائف اسٹائل آپ کو دکھائیں گے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کپ کیا اور شو بیس کی پیلڈ میں کتنی اچیومنٹ حاصل کی نادیا یہ بتائیں آپ کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے وائرل ہوئی ہے جس میں آپ گھرے لو ملازمہ کو ڈانٹ رہی ہیں تم نے یہ سوچ کیوں آف نہیں کیا مشین جل جاتی ہے کپڑوں کی تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے لائٹ جائے تو اس سوچ کو فوراں سے جو ہے وہ آف کر دو بل زیادہ آرہا ہے تمہارا دھیان موبائل میں رہتا ہے یہ سب کیا تھا یہ ایک برینڈ ہے جو ان کا آئیڈیا تھا یہ کہ اس کی سام سے ویڈیو کو جہاں وہ ریکارڈ کرنا ہے اور اس کو وائرل کرنا ہے اور اس کے بعد جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ میرا ایک آئیٹم جہاں الیکٹرکل اپلائنس میرا جل گیا تو وہ ویوز کی طرح سے جہاں وہ مجھے جو آئیٹم ملا جو انہوں نے مجھے گفٹ کیا وہ اس سے جہاں وہ میری فلکچویشن کی وجہ سے جہاں وہ کوئی مسلاہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کے ٹکنالوجی جو بھی اپلائنس جو ٹکنالوجی ہے اس کی وجہ سے اب آپ کے الیکٹرکل اپلائنس جلیں گے نہیں تو وہ یہ پوری جو تھی کیمپین بیسکلی تھی لیکن مجھے بھی نہیں اتنا اندازہ تھا کہ یہ لوگ ریکارڈ کس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے نورمل طریقے سے ریکارڈ کرتے ہیں اس طریقے سے ریکارڈ کریں گے اس کو ایک فلو میں جہاں پھر اس کے بعد وہ آئیٹم کو بھی دکھا دیں گے لیکن جب یہ ریکارڈ ہو رہا تھا جب سارے لوگ آئے ہوئے تھے تو وہ دروازوں کے پیچھے چھپ گئے تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے آپ لوگ تو ان نے کہا کہ ہم لوگ اس کو ایسے جو ہیڈن کیامرا ٹائپ ہوتا ہے اس طریقے سے ریکارڈ کریں میں نے کہا ہم اس وجہ سے اس کو وائرل کرنا ہے اس طریقے سے اس کو وائرل کرنا ہے یہ چیز پری پلائنڈ وائرل کی گئی ہاں پری پلائنڈ وائرل کی گئی ہم نے یہ سوچا نادیا حسین وائیسے کول مائنڈڈ ہے کہ بھی غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا ایسے باتیں پڑی لکھی ہیں باشا ہو رہے کیسے اپنی ملازمہ کو ڈانٹے گی دیکھا آپ لوگوں نے یہ بریکنگ نیوز ہے کہ وہ جو نادیا حسین کی وائرل ویڈیو تھی ملازمہ کو ڈانٹنے والی دراصل ایک کمرشل تھا جس کی اب انہوں نے تزدیک کر دی ہے لیکن میں ضرور ایک بات کہنا چاہوں گے اور یہ ویڈیو میں نے اپنے پیچ پہ بھی ڈالی کہ جہاں پہ سٹاف اب میں سٹاف کی کلاس کی بات نہیں کری کہ جی وہ غریب ہے کہ وہ امیر ہے کہ وہ کیا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ میرا سٹاف ہے اگر میرے گھر میں یا میرے سالان میں یا میرے کسی بھی کام کرنے والی جگہ میں جہاں ہیں وہ اگر کوئی نگلیجنس کریں لاپروہی کریں تو میرا پورا حق بنتا ہے کہ میں ان کو ڈانٹ سکتی ہوں کیونکہ لاپروہی کنا اور جس کی وجہ سے جہاں وہ اتنا نقصان ہو سکتا ہے اور میرا تو بہت نقصان ہو ہے میرے سالان میں لاپروہی کی وجہ سے پوری پوری الیکٹرک کٹلز بھٹی ہیں بم بھٹے ہیں میکرو ویوز ایسے جل گئے ہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کیا کیا ہے یہ کیسے ہوا ہے یہ مطلب یہ کیا 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 ہے کیا ہے کیا اور اگر ہم بتا رہے ہیں ہم ایکسپلین کر رہے ہیں کہ بھی مایکرو ویوز کے اندر جہاں وہ آپ نے کوئی چمک تیوھی چیز نہیں ڈالنی ہے مایکرو ویوز میں آپ میٹل نہیں ڈال سکتے ہیں مایکرو ویوز میں جہاں وہ آپ کو اگر تیس سیکنڈ کے لیے اگر آپ کو ایک چیز گرم کرنی ہے آپ اس کو تین منٹ کے لیے نہیں ڈال سکتے ہیں اور مطلب الیکٹرک کٹل میں آپ دوت پتی نہیں بنا سکتے ہیں مطلب ایسی ایسی چیزیں ہوں ہے کہ میں بتا نہیں سکتی آپ کو تو میں تو ان چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ سٹرکٹ ہوں اور میں ڈانٹی بھی ہوں پھر اپنے سٹاف کو اور کیونکہ ظاہر ہے اگین وہ مجھے مجھے جو مجھے جو یہ فیلنگ آتی ہے جب اتنی نیکلیجنس اتنی لا پرواہی ہوتی ہے مجھے تو پھر یہی فیلنگ آتی ہے کہ جی انہوں کو پرواہی نہیں ہے ہمارے آپلائنسز کی ان کا پیسہ ہی نہیں ہے وہ تو ہمارے پیسوں سے خریدا گیا ہے تو بھئی آپ کیوں نہیں خیال رکھ سکتے یہ مجھے ہوتا ہے آپ کا کہنا ہے کہ ملازم جو ہیں وہ یا ملازم یا ملازم لا پرواہ نہیں ہونا چاہیے اس سے اپنے ذمہ داری کے احساس ہونا چاہیے بالکل جب آپ ڈیوٹی کے لئے نکلتے ہیں تو چاہے آپ کسی بھی اگین جس میں نے پہلے بھی کہا مجھے کلاس سے کوئی غرص نہیں ہے وہ آپ امیر ہوں آپ غریب ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آپ ڈیوٹی کرنے نکلے ہیں آپ کو ذمہ دار اپنی ڈیوٹی کی طرح ذمہ داری ہونی چاہیے ہمارے یہ کونسیپٹ ہیں ایکٹریس ہوتی ہیں وہ زیر سی بات ہے ان کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ کچھن نہیں جاتی ہوں گی یا کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتی ہوں گی جیسا آپ بتا رہی ہیں کوکنگ بیرا کر لیتی ہیں کچھن کی طرف آنا چاہنا رہا ہے بس بیسک قسم کی کوکنگ بیسک آپ پاکستان کی سپر فٹ موڈل ہیں تو کافی ساری لڑکیا آپ کو فالو بھی کرتی ہوں گی کیا آپ کی ڈائیٹ روٹین ہے کیا آپ کی سکن کے روٹین ہے کیا کرتی ہیں آپ دن میں ایسا کہ آپ نے اپنے آپ کو ماشاءاللہ اتنا فٹ اور مینٹین رکھا ہوگا لیکن میں ایکسرسائز بالکر بھی نہیں چھوڑتی اور ڈائیٹ کانشس ضرور ہوں لیکن پھر میں تھوڑا بہت کوشش کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پورشن کنٹرول بھی کیا جائے خاص طور پر جب مجھے وزن اگر لوس کرنا ہوتا ہے تو پورشن کنٹرول تھوڑا سا میں کوشش کرتی ہوں اس کے بعد سکن کیئر کے لئے تو خیر میں بہت زیادہ اور میں اپنی عمومن کلائنس کو یہی بولتی ہوں کہ جسنا گاڑی ہے یا موٹر سائیکل ہے آپ کو روز اس کو کپڑا بھی لگانا ہے آپ کو مہینے میں ایک دفعہ سروسنگ بھی کرانی ہے آپ کو دو تین مہینے میں اس کی ٹیوننگ بریک کوئل یہ وہ جو ساری باقی چیزیں ہوتی آپ کو وہ بھی کرنا ہوتا ہے اور جب تک آپ نہیں کریں گے وہ آپ کی گاڑی یا آپ کی بائک جائے ہیں وہ آپ کو آگے دیر پا تک نہیں چلے گی نہ وہ اچھی لگے گی نہ خوبصورت لگے گی زنک ہاتی رہے گی پھر وہ دھکا سٹارٹ ہو جائے گی مطلب عجیب اس کا ہولیا ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کا خیال رکھیں گے اور روزانہ والی چیز میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ روزانہ بھی تو کپڑا لگتا ہے گاڑی کو روزانہ بھی تو کپڑا جائے موٹر بائک کو بھی لگتا ہے آپ سب نے اپنے آپ کو روز کپڑا لگانے ہیں بلکل تو یہ جب آپ روزانہ والی چیز اب آپ کرتے ہیں ہوم کیر اس ایکسٹریملی اسینشل اور یہ نائنٹی پرسینٹ جو خواتین ہوتی ہیں وہ ان کا ایک عجیب کسام کا بہانہ آتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس تو اتنے گھر میں آئیٹمز پڑے میں ہیں یہ کریم بھی پڑی ہے تو یہ فیس واش بھی تو یہ سرم بھی پڑا ہے لیکن بس ہم استعمال نہیں کر سکتے بھائی کیا فائدہ کیا فائدہ یوں نو اتنی ساری چیزیں پڑی ہوئی لیکن آپ استعمال نہیں کرتے کیوں اگر آپ اپنے وزن کو کنٹرول کرنے کے لئے روزانہ اگر آپ ڈائیٹ کنٹرول نہیں کریں گے روزانہ آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے یا آپ روزانہ آپ کو ایفرٹ کرنی ہے روزانہ تو یہ ایک لائف سٹائل آپ کا ہونا چاہیے یہ بھی جانبی ہے اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں گے تو ظاہری وہ ہی ہوگا جو آپ کا کیا وا جو کام ہے آپ کا اپنا کیا وا جہیں آپ سامنے دیکھیں گے اس کا حصہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا تو پھر آپ باد میں کمپلین کیوں کرتے کیا کیا کریئے کب شروع کیا آپ نے پرس سٹیپ کیا تھا اسکولنگ کالج یونیورسٹی کے بعد آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ میں مائے مورڈل بننا ہی آپ نے کیسے اپلائی کیا کیا مشکلات تھی جب میں نے اپنا اے لیول ختم کیا تھا تو میرے پاس کافی ٹائم تھا میرا ڈینٹل کالج شروع ہونے سے پہلے تو اس دوران مجھے موقع ملا ایک تو پروجیکس کرنے کا اور پھر میں گئی فور اے ہی کٹ ٹو تارک امین سالان اور وہاں پہ مبشر خان ہوتے تھے جو کہ اب انہوں نے اپنا سالان کھول لیا ہے تو انہوں نے جب مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا تمہیں تو مjedلنگ کرنی ہے اور تمہیں تو کارو گی تو میں نے کہا اللہ مہ سے کالج شروع ہو چکا ر ایم نانٹرسٹید تو اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا بس تم جتنا بھی کر سکتے ہو تم کرو تو اس نے پھر فوراں سے دو تین فون کھڑکا ہے اس نے کہا کہ بھی یہ لڑکی ہے اور یہ ابھی کوئی ایک شو ہونے والا تھا تو اس نے کہا کہ یہ لڑکی ہے اور میرے یہیں پہ سالان پہ آئی بھی ہے یہ ہیکٹ کرانے کے لئے تو میں تمہیں تصویریں جائے نا تمہیں نمبر دوسرے تو خیر تصویروں کا وہ نہیں تھا یہ واتس اپ براہ تو کچھ نہیں تھا تو اس نے کہا کہ میں تمہیں فون پہ بات کراتا ہوں تو تم جہے وہ اگر ہو سکے تو آ کے اس سے ملو یہاں پہ یا پھر یہ ہے کہ میں جو ہوں وہ بھیجتا ہوں اس کو تمہارے پاس تو مجھے ایکزیکلی یاد نہیں کہ کیا تھا لیکن میں نے جب فون پہ بات کی تھی تو وہ عمران قریشی تھے اور جب فون پہ بات کی تو فون پہ بات کرنے سے ہی جہے وہ ان کو بتا لگیا کہ ہاں میں کس قسم کی ہوں ایڈوکیٹڈ بیک گراؤن یہ وہ بلا بلا تو پھر جب مبشے نے کہا کہ نہیں بھئی بڑی لمبی اور پتیس ہی ہے اور لمبی چوڑی مطلب اس کے سم کی ہے تو اس نے کہا ہاں پس ٹھیک ہے دن اور وہ ہو گیا دن ہو گیا اور میں نے کہا ہے یہ کیا ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے یہ مطلب میں تو اور وہ فیشن شو تھا اور فیشن شو میں جہے نا میرے پاس جوتے تھے ہائی ہیلز والے کچھ بھی نہیں تھا مطلب میں خود میں نے کہا یار پتہ نہیں میں کہاں پاس گئی ہوں کیا ہو رہا ہے یہ میں گئی ویسے میں نے فیشن شو بھی کیا اس سے کوئی خاص کے سام کے جوتے نہیں تھے جو میرے پاس سمپل کے سام کے چھوٹی ہیل والے جوتے تھے وہ میں نے اس میں کر لیا فیشن شو نہ کوئی پریکٹس پریکٹس ہم لوگوں نے پھر عمران قریشی دیا کیونکہ اس زمانے میں ہم لوگ چار چار پانچ پانچ دن پریکٹس کرتے تھے وطب وہ کرتے 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 یو نو لیک وہ بات ایسی وہ چلتی گئی چلتی گئی کہ it was not planned nothing was planned ساتھ ہی ساتھ میں ایکٹنگ بھی شروع ہو گئی ہوسٹنگ بھی شروع ہو گئی پھر بس گاڑی بس اس طریقے سے چلتی گئی نادیا آلیشان گھر ماشاءاللہ بڑا گھر آلیشان گاڑیاں بچے خدا کی نعمت ہیں کاروبار ویل چگرد عزت دولت شہرت فین فولنگ جہاں بھی جاتی ہیں لوگوں کی لائن لگ جاتی ہوگی سیل فیز ساتھ آرٹوگراف یہ وہ سب چیزیں ماشاءاللہ بہت اچھی چل رہی ہیں کوئی ایک خواہش جو اب بھی باقی ہوگی یہ ہونا چاہیے یا یہ ہونا باقی ہے آمد آمد I would say کہ میں کیونکہ میں نے اب اپنا بریند شروع کیا ہے میرا میکپ بریند جو ہے بلنگ کے نام سے تو I would want کہ جس طریقے سے ایک آمد ایک لائف سٹائل بریند ہو جس میں کپڑے جوتے میکپ پرفیوم like you know to be like a شنیل or to be a دیور جو کہ آپ ایک لائف سٹائل بریند ہے ان کے کپڑے بھی ہیں ان کے جوتے بھی ہیں ان کا سب کچھ ہے تو اس کی سم کا I would want to be a brand of that sort اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا lifestyle کیا ہے آپ کتنے بجے رکھتی ہیں بچوں کو کسے time دیتی ہیں پورا دن کیسے مینج کرتی ہیں lifestyle میرا بیسکلی میں جب کام پہ مجھے جانا ہوتا ہے میری ریکاردنگ سب ہوتی ہیں درامو کی ریکارڈنگ تو اس میں عمومن اراؤنڈ گیارہ بچے کا call time ہوتا ہے تو میں کوئی اٹھتی ہوں like around 10-10.30 بجے اور پھر میں اپنی تیار ہو کے میں ریکارڈنگ پہ چلی جاتی ہوں اور پھر پورا دن وہیں پہیے گزرتا ہے لیکن جب میری ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے تو پھر میں 10-11 بجے اٹھ کے میں جم چلی جاتی ہوں اور وہیں پہ ہی جہاں پھر میں اپنا ایکسرسائز ورا کرنے کے بعد اور بہت زیادہ مختصر سے ہی ہوتا ہے مومن کوئی fruit یا کوئی ایسی چیز کھالی اور پھر جہاں وہ لنچ ہوتا ہے اور لنچ عمومن جہاں وہ سارے ہم لوگیں کٹھی بیٹھ کے ہی کھاتے ہیں اور اس کے بعد اگر میری اپوائنٹمنٹ ہو سالان پہ تو پھر میں سالان چلی جاتی ہوں برنا یہ کہ پھر میں اگر گھر پہ ہوتی ہوں تو پھر بچے جہاں وہ ادھر ادھر ہر طرف ہی ہوتے ہیں اب میری جو بڑے بچے ہیں وہ کیونکہ بڑے ہو گئے ہیں وہ ان کی اپنی زندگیوں میں گھسے میں کوئی کسی فون پہ لگاوائے کوئی چوشن پڑھ رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا کب تو سب کچھ آن لائن ہو گیا ہے تو آن لائن میں یہ ہے کہ اپنے کمرے میں گھسے ہوئے ہوتے ہیں اپنے لپ ٹاپ کے اوپر ہیں یا جو بھی ہے جو چھوٹے بچے ہیں پھر وہ نیچے بھی ہوتے ہیں میری مدھر نو کے پاس وہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو نو وہ اپنی گیمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کبھی اوپر آ جاتے ہیں میں بھی اوپر نیچے ہوتے ہوں کیونکہ اب میرا کمرہ اوپر ہے لنچ کے لیے مجھے نیچے آنا ہوتا ہے جب شام میں میرا ہزبن گھر واپس آ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ پھر سارے شام میں کٹھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لاؤنج میں بڑھنا ہوتا ہے کہ میری مدھر نو ظاہر ہے بریسٹ کرنے چلی جاتی ہوں تو پہر میں تو پھر میں پریفر ہی کرتی ہوں اگر میں گھر پہ ہوتی تو میں اپنے کمرے میں ہوتی ہوں آپ لوگوں کو تو تیار کرتی ہیں آپ جب خود تیار ہوتی ہیں تو کتنا وقت لیتی ہیں خود کے تیار ہونے میں کیونکہ ایک گھنٹا تو میں نے بھی ویٹ کی ہے نہیں میں اسل میں فون پہ تھی اس وجہ سے اور وہ انٹرنیشنل کال اب مجھے دبائی جانا ہے ایک چلی لیکن دبائی کی کیونکہ فلائٹ کینسل روی میاں تو وہ بہت زیادہ ایک گھپلا ہوا ہے تو وہ اس چکر میں میں فون پہ تھی اس وجہ سے تھوڑا سا مجھے ٹائم لگیا لیکن میں میں تو پورے کووڈ کے دوران میں نے فائیو منٹ میکپ چالنج کیا ہے جس میں پانچ منٹ میں پورا فل فیس میکپ جہیں وہ میں کرتی ہوں اور میں نے کیا بھی ہے میرے ساری کے ساری انسٹاگرام پر وہ 5 منٹ میک اپ چیلنج ہے بہت پوپلر رہا ہے آپ کو جب کہیں جانا ہوتے ہیں آپ وہی 5 منٹ میک اپ پولیسی اپلائے کرتی ہیں نہیں پر جانے کے لیے چاہے ہیں پر اس کے اندرہ سب سے زیادہ ٹائم میک اپ میں نہیں سب سے زیادہ ٹائم بالوں میں لگتا ہے آپ نے کچھ عرصے سے اپنے مخصوص ہیر سٹائل کر لیا ہے بس آپ ایک جوڑا بنا کے لیے نہیں اتنا آسان ہے یہ کرنا کیونکہ خوبصورت بھی لگتا ہے یہ آپ کی پرسنیلٹی کے ساتھ ایک تو ہائٹ اتنی اچھی ہے اور پر آپ کا سٹیچو ایسا دور سے کھڑی بیا آپ الگ سے نظر آتی ہوں آپ کے فینز وہ فوراں قریب آجاتے ہوں گے نادی حسین اور یہاں کبھی ایسا ہوا ڈسٹرپ بھی ہوئی ہوئی ہو کیونکہ انسان جب اپنے کریرے شروع کرتا ہے اس کو بڑا شوق ہوتا ہے لوگ مجھے جانے مجھے دیکھیں مجھ سے اٹھا گراف لیں مجھ سے ایک اچھی فیلنگ جاتی ہیں کچھ عرشے بعد انسان تنگ ہونے لگ جاتا ہے یہ کیا وجہ ہے نہیں اصل میں تنگ میں تو خیر تنگ نہیں ہوتی ہوں لیکن مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ایک طریقے سے اگر کیا جائے لیکن اگر آپ کسی crowd میں ہوتے ہیں تو وہاں پر کافی حد تک جو ہوتا ہے یا times وہ پر ایک دوسری کے پر چڑھنے شروع ہو جاتے پر آپ کے پر بھی چڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ ایک محضب طریقے سے آ کے تصویریں کے چوال ہیں وہ صحیح ہے بلکل acceptable ہے لیکن وہ دھکم پیل بھی ہو رہی ہوتی ہے پھر وہ دھکم پیل میں وہ آ کے جانا آپ میں بھی گنوں گھوس جاتے ہیں آپ کو بھی دھکے لگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یار for god's sake کچھ تو ذرا تھوڑا سا کوشش تو کریں لیکن ہر ایک ہوتی جلدی ہوتی ہے اور ہر ایک کو اتنا یہ ہوتا ہے کہ ہماری تصویر ہو جائے تو وہ لٹری دھکے پڑھ رہے ہوتی ہیں سب کو دھکے پڑھ رہے ہوتی ہیں مجھے برا لگتا ہے انہوں کہ اس طریقے سے جب لوگ بہیو کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے خود بھی جانا مجھے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے میں کہتے ہیں کہ یار for god's sake گسے کو دھکے تو مات دو نا تو وہ پھر مجھے بھی اس چیز سے problem یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے